پیارے دوستوں آج ہم آپ کو تین بیٹی اور ایک بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں ایک شخص کے یہاں تین بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس نے کیا کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک اسے ضرور دیکھیں تو بنا وقت خراب کیے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ایک شخص کے یہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جب تیسرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو نرس یہ کہتی ہوئی باہر نکلی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے اس آدمی کا نام اقبال تھا اقبال کا دل ڈوب سا گیا وہ اوپر سے ٹھیک ٹھاک دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے اندر جیسے اندھیرہ سا چھا گیا تھا یہ تیسری بیٹی تھی لیکن اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہوتا تو کم سے کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے یہاں نرینہ اولاد ہو کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اس سے بھی یہی دعا کے لیے کہتا آخر اللہ نے اس کی سن لی دو سال کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے جمال رکھا اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین سی ہو گئی ہو ویسے تو وہ زیادہ امیر نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا دن مہینے سال گزرتے رہے لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر ہر بات میں اقبال کا رویہ الگ تھا بچیوں کو اس نے عام سے اسکول میں تعلیم دلوائی جبکہ لڑکے کو آلہ سے آلہ اسکولوں میں پڑھایا گیا لڑکے کو بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا لڑکیاں بس عام سے زندگی گزارتی رہیں لیکن جمال مزے کی زندگی جیتا رہا لڑکیاں بہت سمجھدار تھی ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی جمال کے ساتھ اتنے اچھے رویہ نے اسے بے پرواہ سا کر دیا تھا وہ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا ہو جاتا تھا لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہتا کہ بچہ ہے وقت گزرتا گیا اور اقبال کے سارے بچے ایک کے بعد ایک جوانی کی دہلیس پر پہنچتے رہے ان کی شادیاں ہوتی گئیں سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی چن کر خوبصورت بہو آئی بیٹیاں تو پہلے ہی اپنے گھروں کی ہو چکی تھی یعنی بیٹیوں کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کا دل جیت لیا تھا بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چورا کر دیا تھا تمام زندگی اس نے بہت محنت کی تھی جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑا ہو گیا تھا جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا اسے اب آئے دن مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے جو اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی تو جمال ہی پر اس کی نظر ہوتی لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندے رہنا سخت ناغوار گزرتا ہے کئی دفعہ اس نے اشاروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا جمال ماں اور باپ دونوں سے نالا ہی رہنے لگا پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور ان کا بیٹا جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے ہی کی طرف چل دیئے کمرے میں سے اونچی آواز آ رہی تھی جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمگردی ہے کیا تو جمال کی بیوی بولی وہ بوڑے ہیں ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے جمال بولا ارے چھوڑو کتنا کوئی سہارا بنے اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لئے اچھا ہے صبح شام ان کے خدمت کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے جمال بس بولے چلا جا رہا تھا اقبال کے کان سن ہو رہے تھے دماغ میں اندیرہ چھا رہا تھا اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو اس کے نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی شاید اپنی کوک سے جنم دینے والے بیٹے کے موں سے یہ سب کچھ نہ سن پائی تھی اقبال نے زور سے چیخ مار کر بیوی کو پکارا اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی دورانے خون کی مریضہ تھی دورانے خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی نصیف اٹھ گئی اقبال کے دنیا میں اندھیرہ ہو چکا تھا بیوی کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا جب بیٹے کا آسرہ ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر حمت آگئی ویسے تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دیتا مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روہ دار نہ تھا اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھی ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنے باپ کے پاس آ جاتی تیسری والی بیٹی نے زد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا بابا آپ یہاں رہیں میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی مجھے نیند نہیں آتی بابا آپ کا سوچ سوچ کر بیٹی اس کو وقت پر کھانا کھلاتی وقت پر دوائیاں کھلاتی بیٹی کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تھا باپ کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن بیٹی نے دیکھا تو باپ کی آنکھ سے آنسو بے رہے تھے بیٹی نے پوچھا بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا نہیں بیٹی میں یہ سوچ رہا ہوں جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اللہ سے اس دن یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے جیسی ایک اور بیٹی عطا کر دے یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دوستوں آج کل بیٹی کی پیدائش پر نفرت یا غصے کا اظہار اور بیٹیوں کو وراست یا ترقے سے محروم کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی بھی دے دی جاتی ہے یاد رہے کہ جس طرح سے بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کریں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل کیا جائے گا بیٹی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت فرمایا ہے اور یاد رکھیں خود اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ اولاد کی شکل میں بیٹی عطا کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں یہ نہ ہو کہ بیٹی کی ولادت پر ہم اللہ کا ناشکرہ پن ادا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کس ویڈیو کو اپنے دوست اے باپ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو بیٹیاں ماں باپ کے لئے بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ سب کو اپنا حفظ و امان اتا فرمائے اللہ حافظ